بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں سحیر احمد اس سرسٹریل.com میں ہوں شامدیت تو لارس ٹائم ہم لوگوں نے اس طرح کا پیٹرن ایک پرنٹ کروایا تھا اس میں ڈیجیل بھی پرنٹ کروایا تھے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو شو ہو رہی ہوگی وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن میں بھی لنک شو ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ کارز میں بھی آپ کا لنک شو ہو رہا ہوگا تو وہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو نیکس اگر ہم لوگ یہاں سے کچھ ایسا پیٹرن پرنٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ میں پرنٹ کروانا چاہتا ہوں پہلے ہمارے پاس ایک سٹیاریک ہو دین اس کے بعد ہمارے پاس دو سٹیاریک ہونے چاہیے دین نیکس رو میں ہمارے پاس تو اب اگر اس طرح کا ہم نے پیٹرن پرنٹ کرنا ہے تو اب اس کے لئے کیا ہوگا وہی روز پہلے سٹارٹنگ میں اپلائی کریں جو آپ کو ہر دفعہ بتایا ہے کہ آپ نے میکسیمم کالنم اور میکسیمم روز کاؤنٹ کر لینے تو میکسیمم کالنم اور میکسیمم روز یہاں پہ ہمارے پاس فائپ فائپ ہی ہیں تو ہم سمپل یہاں پہ فار انٹ ای ایکول ٹو زیرو ای ایکول ٹو زیرو ای ای پلس پلس دین نیکس کالنم کے لئے فار انٹ جے ایکول ٹو زیرو جے لیس ٹین فائیف اور جے پلس پلس اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سٹیرک پرنٹ کرنا ہے تو سمپلی کنسول جو کہ ہر دفع آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے پرنٹ کرنی ہے وہ آپ سمپلی لکھ لیں بعد میں جو لاجک وہاں پہ یوز ہوگی وہ ہم ون بے ون دیکھیں گے کون سی لاجک یہاں پہ اپلائی کرنی چاہیے تو آپ کیونکہ سٹیرک ہم لوگوں نے ون بے ون کچھ روز میں ہم لوگ انہیں ایک سے زیادہ بھی سٹیرک پرنٹ کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پہ رائٹ لائن نہیں لکھنا بلکہ رائٹ لکھنے دین سٹیرک اور اس کے پاس سپیس ہم لوگ یہاں پہ پرنٹ کر لیتے ہیں دین جیسے ہی ہمارا کالم ہتم ہوں گے دین ہم لوگوں نے نیکس رو پہ آنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن نیکس لائن میں آنے کے لیے آپ رائٹ لائن لکھیں گے تو یہاں تک تو آپ کے پاس یہ ٹرائنگل ایک بان گئی ہے اس کو اگر ایکسکیور کرتے ہیں ہم لوگ تو آپ کے پاس سٹیرک کی ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے آپ کے پاس یہاں پہ شو تو یہاں پہ آپ سوئی ٹرائنگل کہہ رہا ہوں آپ کے پاس سکیر بنا ہوا تو یہاں پہ شو ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم لوگ کوئی لاجک کرنا نیے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فرسٹ ٹائم یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سائز ہے اس کا 5 جو ہمارے پاس رو اور کالب کا سائز ہے وہ 5 ہے اور then ہمارے پاس فرس رو میں جس 1 ٹائم سٹیلیک پرنٹ ہو رہا ہے سیکنڈ رو میں 2 ٹائم اور جو پہلے آپ کے پاس 4 ٹائم ہے یہ سپیس پرنٹ ہو رہی ہے then سیکنڈ رو میں آپ کے پاس 3 ٹائم سپیس پرنٹ ہو رہی ہے then 2 ٹائم سپیس پرنٹ ہو رہی ہے then 1 ٹائم سپیس پرنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک اور جو پیٹرنگ پرینٹ کیا تھا اسی کو اگر ہم یہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے پیٹرنگ پرینٹ کیا تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ پہلے سٹیارک پرینٹ کیا then اس کے بعد ہم نے تین سٹیارک پرینٹ کیا then اس کے بعد ہم لوگ نے دو سٹیارک پرینٹ کیا then اس کے بعد ہم لوگ نے ایک سٹیارک پرینٹ کیا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سٹیارک کی جگہ ہم لوگ سپیس پرینٹ کرتے جا رہے ہیں اور باقی آپ کے پاس جو سپیس بچتی تھی یا پھر آپ وہاں سے بریک کا لیا کرتے تھے آپ کے پاس جو سپیس بچتی تھی اسٹیارک پرینٹ کر رہے ہیں اب ایک تو یہ لاجک لگ سکتی ہے دوسری لاجک اس کے کیا ہو سکتی ہے یہ لاجک بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ وہ لاجک سیکھ سکتے ہیں ایک اور لاجک آپ کو چکھا رہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی پوگرام کرنے کے آپ کے پاس تین چار لاجک ہونی چاہیے آپ کے مائن میں جب یہ ہوں گے تو آپ پھر ہرٹا کے پیٹنر جو ہے وہ پرنٹ کرنا سیکھ جائیں گے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سائز ہے سائز سے کیا ہے ہمارے پاس فائف تو ہم ایک ویریبل یہاں پر لے رہے تھے انٹ سائز ایکوال ٹو فائف ٹھیک ہے then ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہمارے پاس jag first row ہوگی تو ہمارے پاس کیا پرنٹ ہونا چاہیے one time پرنٹ ہونا چاہیے جب second row ہوگی تو two time پرنٹ ہونا چاہیے انٹینز کہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس size minus i اگر ہم کرنے تو جب ہمارے پاس i1 ہوگا تو اس time کیا پرنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس one time جس static print ہونا چاہیے تو ہماری پاس یہاں بچے گا کیا size minus 5 ہے اور i ہماری پاس کیا ہوگا 1 تو ہماری پاس 4 بچے گا it means size minus i time آپ کا space print ہونی چاہیے اور جو باقی آپ کے نمبر بچتے ہیں وہاں پہ آپ کا steric print ہو جانا چاہیے تو اب یہاں پہ میں لاجک لگا آجتا ہوں if j less than and equal to size minus i تو then کیا ہونا چاہیے کہ جب تک j less than and equal to size minus i ہو کہ j جب تک آپ کا 0,1,2,3 اور یہاں پہ 4 آ دے گا تو ہم equal to کو حضب کر دیتے ہیں تو آپ کا کنسول یہاں پہ just steric space print ہوئی تھی تو اس کو میں کافی کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ simple ہمیں space print کروا لیتے ہیں else میں کیا ہونا چاہیے آپ کا steric print ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ steric print کروا لیتے ہیں یہ لاجک آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی کہ ہمارے پاس ہر دفعہ ہوگا کیا کہ آپ کا size پہلے 4 تھا یہاں پہ size 5 تھا i آپ کا یہاں پہ i لکھیں گے sorry تو size minus i پہلے 4 آ دے گا 4x space print ہوگی then 1x steric print ہوگا then 3x space print ہوگی 2x steric print ہوگا اس کو سوٹا کے دیکھ لیتے ہیں then again اس کو پندس دیکھ لیتے ہیں اگر تو confusion ہوئی تو اچھا ابھی آپ کا یہ آ رہا ہے اب یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم space دے رہے ہیں space میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں جو آپ کی یہاں پہ space آ رہی ہے اس کو یہاں سے ختم کرنا پڑے گا اب space میں یہاں سے ختم کرتا ہوں تو پھر آپ کا pattern required pattern آ جائے گا آپ کے پاس اب آپ کے پاس یہاں پہ required pattern آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اس کو ثواث تیریک ہم لوگ زیادہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو clearly سایہ کچھ نظر لانے start ہو جائے تو یہاں پہ ہم 5 پھر 10 کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ 5 پھر 10 کر لیں size کو بھی آپ یہاں پہ 5 پھر 10 کر لیں یا پھر ہم یہاں پہ 10 کی جگہ size ہی کر دیتے ہیں تاکہ ہر چیز clear ہو جائے آپ کو کیونکہ size ہمارا 10 یہ دونوں کا روز اور کالک دونوں کا تو ہم یہاں پہ simply size ہی لکھ دیتے ہیں اس کو again execute کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ pattern جو ہے وہ print ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی diamond ہم لوگ کیسے print کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں تو اس میں اگر آپ نے digit print کرنے ہوں تو simply آپ یہاں پہ int start equal to 1 اور then یہاں پہ پھر ہر دفعہ اس کی بتاتا ہوں کچھ بندے جو ہے وہ نئے دیکھ رہے ہوں تو ان کے لئے بھی یہ useful ہو جائے کہ ہم لوگیں digit یا alphabet print کرنے ہوں تو وہ کیسے ہم لوگ print کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہم نے just یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس just one جو ہے وہ print ہو جائے گا تو ہم نے just one نہیں print کرنا ہے بلکہ اس کو آگے increase بھی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ else میں بھی bracket لگانی پڑے گیا اب ہمیں then start plus plus اور then اس کے بعد black and close کر دیں then اس کو start کریں گے تو آپ کے پاس وہ shape آ جائے گی اب یہ shape کیونکہ کچھ double digits آ رہے ہیں تو آپ کو shape صحیح نظر نہیں آئے گے ویسے اگر آپ count کریں تو first میں ایک digit ہے پھر آپ کے پاس two and three four five six seven eight nine ten four digits پھر آپ کے پاس یہاں پہ five digit ہی آ رہے ہیں لیکن کیونکہ size آپ انگیز کر جاتا ہے اس پر جیسے آپ کو shape مختلف نظر آئے گی تو آپ اس کو start 10 سے کر دیں آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں تو یہ clear ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے اب یہ آپ کے پاس shape ہے وہ ابھی بھی actually shape اس لیے disturb ہو رہی ہے کہ آپ کی جو یہاں پہ جو space ہے اور جو آپ کے letters ہیں وہ match نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے اس پر جیسے یہ disturb ہو جاتی ہے otherwise آپ کی logic ہے وہ آپ کی صحیح logic ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں space جو ہے وہ use کرنی پڑے گی تو یہ جو digits جب آپ print کریں گے تو مختلف lengths کے آتے رہیں گے تو یہ پھر disturbance رہے گی آپ یہاں پہ steric یا hash wear یا پھر اس طرح کچھ alpha beds آپ دیکھ سکتے ہیں جانسے جیسے آپ اس کا size انگلیز کرتے جائیں گے پھر آپ کو یہ disturbance نظر آئے گی پیٹرن پرنٹ کرنا ہو تو پھر آپ 5 to 10 size رکھتے ہیں بہت زیادہ size نہیں رکھتے otherwise پھر ہر alpha beds ہے ہر چیز کی جو length ہے وہ مختلف ہوتی جائے گی تو آپ کی یہاں پہ shape جو ہے وہ disturb ہوتی جاتی ہے اب یہاں پہ بھی کیونکہ alpha beds سے ہم لوگ انتریز کر چکے ہیں تو ہمارے پاس special collector آگئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس capital alpha beds تھی اس کے بعد small alpha beds آگئے ہیں تو یہ انتریز ہوتے جائیں گے سال سال ٹھیک ہے نہیں میرے حال میں اتنا کافی ہے ویڈیو بہت زیادہ لبی ہو جائے گی نیکس ویڈیو میں ہم اگین دوسرا پیٹر بنانا سیکھ لیں کوئی اور پیٹرن اس کے علاوہ بہت سائے پیٹرن میں بنا چکا ہوں وہ پوری پلی لیسٹ جو ہے میرے چینل پر پڑھی ہوئے باقی آپ کو link جو ہے ڈسٹرپشن میں مل جائے گا کوئی اور پیٹرن اگر آپ لوگ ریپرینٹ کروانا سیکھنا ہو تو آپ لوگ وہ کومنٹس بارک سے مجھے بتا سکتے ہیں کوئی اور question ہو تو آپ لوگ وہ بھی کومنٹس بارک سے مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوتا تو میں آپ کو reply کر دوں گا باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کر دیجئے اسی طرح کی مزید اچھی سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اس پر click کر دیں گے تو جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو ملتا رہے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ